بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی کمیونٹی کے لیے وارس ایپ سرویس سعودی عرب نے پاکستانی کمیونٹی کی اپنے پیاروں کی مقامی تدفین کے لیے سفری پابندیوں کے دوران اینوٹی جاری کرنے کے لیے وارس ایپ سرویس شروع کی ہے سعودی عرب میں کرونا وارث پر قابو پانے اور اس کے پھیلاؤں کروگنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے دوران بعض علاقوں میں محدود کروگنے کا نفاظ کرتے ہوئے مختلف شہروں میں عام طرف پر پابندی لگائی گئی ہے انحالات میں پاکستانی کمیونٹی کی سہرت کے لیے سعودی عرب کے مغربی ریجن میں مرنے والے فراد کی آخری رسمات کے انتظامات کے لیے جدہ میں پاکستانی کاؤنسلیٹ نے وارس اپ سرویس شروع کی ہے جدہ میں پاکستانی کاؤنسلیٹ نے پاکستانی کمیونٹی سے کہا ہے کہ کریفیوں کے دوران اپنے کیسی عزیز کی تدفین کے لیے اجازت نامہ لے سکتے ہیں اور اس کے لیے درجہ زیل نمبر پر اپنی متعلق دسویزات فرام کر کے این و سی حاصل کر سکتے ہیں تمام صاحبان کے نمبر نیچے ڈسکرپشن میں حاصل کیے جا سکتے ہیں واضح رہے کہ سعودی عرب میں حکومت نے کریفیوں کے وقات میں شہریوں اور مقیم غیر بڑکیوں کے باہر نکلنے پر سختی سے پابندی آئیت کر رکھی ہے تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کے بٹن پر کلک بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بررکت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ مکہ اور مدینہ میں چوبیت گھنٹے کریفیوں کا اعلان سعودی عرب میں حکام کے جانب سے مکہ اور مدینہ میں چوبیت گھنٹے کریفیوں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جمعیرات کو سعودی پریس ایجنسی وافس کی مطابق وزارت داخلہ اعلامیات جاری کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کی انصداد کیلئے جاری کوششوں اور صحت اداروں کی سفارشات کے پچھلے نظر مکہ مکرموں اور مدینہ منورہ میں چوبیت گھنٹے کریفیوں لگایا جا رہا ہے وزارت نے کہا کہ دونوں شہریوں کے رہائشوں پر شہر سے باہر جانے میں اور باہر سے کسی کے اندر آنے میں پابندی پہل ہی سے موجود ہے جو کہ جاری رہے گی بحرینی وزارت سیت نے کہا کہ سلماباد علاقے میں واپکی لیور کیمپ میں 66 مزورہ میں کورونا کا انکشاف ہوا ہے بحرینی خبرسائیں ادارے کے مطابق وزارت سیت نے کہا کہ وائرس کی تفضیق سے پہلے کورونا کا شکار مزور لیور کیمپ میں دوسرے مزورہ کے ساتھ رہتے تھے وزارت نے کہا ہے کورونا کی تفضیق ہونے کے بعد مزورہ کو پہنٹینہ منتقل کیا گیا ہے جبکہ کیمپ میں دوسرے مزورہ کا ریبورٹی ٹیسٹ ہو رہا ہے دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہماری خوصلہ آپ دائے کرتے ہوئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں گریہ